ایکسرسائز نمبر 1.3 پیج نمبر 19 پہ ہے آپ کے پاس کلکولیٹ لیمٹ ایکس اپروچ اسٹو اے ایکس کی پاور این مائنس اے کی پاور این اوہر ایکس مائنس اے ایس ایکل ٹو یعنی کہ اس کی نمیٹ اس کے پرابر ہوتی ہے یہ آپ نے شو کرنا ہے اب این انٹیجر ہے انٹیجر سے مراد گیا ہے کہ این کی جو ہے وہ کونسی ویلیوز ہو سکتی ہیں پوزیٹیو اور نیکٹیو دونوں ویلیوز ہو سکتی ہیں تو ہم کیس ون ون این این ایز پوزیٹیو انٹیجر جب این جو ہے وہ پوزیٹیو انٹیجر ہوگا مثلا یہ تین ہو جائے چار ہو جائے پانچ ہو جائے سات ہو جائے دس ہو جائے پندرہ ہو جائے تب ہم یہ لیمٹ پہلے این ایز اکول ٹو پوزیٹیو کے کیس میں یہ لیمٹ کلکریٹ کرتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچیز ٹو اے یہ کلکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم جانتے ہیں ایکس کی پاور ایند вмائنس اے کی پاور اینجی ہے اس کا فارمولا یکس مائنس اے انٹو ایکس کی پاور اند منس این پلس ایگ اے ایکس کی پاور اند منس اید ایک سکیل ایکس کی پاور n-3 اپ ٹو سو اے کی پاور n-1 یہ اس کے برابر ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا اب یہ جو ہے اس لیمٹ ہجاب پوٹ کر دیں اس کی جو پر اس کا فاملہ پوٹ کر دیں ہمیں یہ کیوں ضرورت پیش آئی جب آپ لیمٹ میں ایکس کی جو پر اے پوٹ کریں گے تو کیا آئے گا a کی پاور n x کی جو پر اے پوٹ کریں a-a تو یہ کیا بن جاتا ہے 0 اور 0 فام آگئی ہے تو وہی الگبرائک ٹکنیکس use کر کے ہمیں اس کو solve کرنا پڑے گا اس لیے یہ اس کا فارمولہ apply کی ہے یہ already x-a موجود ہے اب ہم نے 0 اور 0 فام کے لیے میں نے کیا ٹکنیک بنائی تھی آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے جی نومی نیٹر میں سے وہ factor ختم ہو جائے جو اس چیز کو 0 کر رہا ہے اب x-a ہے x-a کے ساتھ کٹ گیا ٹھیک ہے جی ہم نے کٹ دی ہے تو کیا رہ گیا یہ باقی بات چک گیا اب ڈی مر پوٹ کر دو جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں اے پوٹ کر دو اس کی جگہ پر a ایک پاور n-1 یہ a already ہے اس کی جگہ پر a یہ a square already ہے اس کی جگہ پر a جہاں جہاں x ہے وہاں پہ ہم نے یہ پوٹ کر دی ہے ایک پاور n-1 اب ایک پاور یہاں پر 1 ہے جب میں اس دونوں پاورز کو ایڈ کروں گی تو کیا بنجے گا n-2 پلاس 1 بنجے گا n-1 اب ان دونوں پاورز کیونکہ بیسی سیم ہے تو پاورز ایڈ ہوں گی پاورز جب ایڈ ہوں گی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بھی n-1 بنجے گا minus 3 پلاس 2 minus 1 اب یہ کتنے ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے اب یہ کتنے ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے یہ n ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے اس لئے اس کا انصر یہ ہو گیا اب یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں اگر آپ کے پاس 2 ہے اور وہ 2 ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا 2 into 2 4 اگر 2 ہے وہ 3 ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے تو کیا کریں گے 1,2,3 3 into 2 6 اگر 2 ہے وہ 4 ٹائمز ایڈ ہو رہا ہو تو کیا لکھیں گے 4 ٹائم ایڈ ہو رہا ہے جتنے ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے وہ تعداد into اسی طرح یہ n ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے یہ تو پر فارمولے میں n ہے نا تو یہ n ٹائمز ہی ہیں تو یہ n into دے یہ اب اس لیمٹ کا انصر کیا آگیا لیمٹ ایکس اپروچ اس طرح ایکس کی پاور ایکس کی پاور ایکس مائنس اے یہ تو کے پاس ہم نے n is equal to positive کے کیس میں پروو کر دی اب n is equal to negative جب n جو ہے وہ negative integer ہوتا اب ہم نے یہ limit evaluator کرنا when n is negative when n is negative integer اس کو n is equal to minus m ہم لکھ لیں گے جیسے آپ کے پاس اگر مائنس 2 ایک مائنس انٹیجر ہے اس کو لکھ سکتا ہے مائنس into 2 اس کو ہم نے n is equal to minus m لکھ لیا اب یہ میں پاس case 2 ہے case 2 کے لیے ہم نے limit calculator کرنا ہے ہمیں یہ case کیوں لینا پڑا کیونکہ ہم نے کہا n integer کے لیے پروو کرنا ہے جہاں جہاں پر n ہے وہاں وہاں پر minus m put کر دیں x کی پاور minus m میں اس کو 1 over x m لکھ سکتی ہوں اس کو a کی پاور 1 over m لکھ سکتی ہوں میں اب ان دونوں galsi m لے لیتے ہیں یہ دونوں کٹ جائیں گے یہ multiple آئی ہوگا یہ دونوں کٹ جائیں گے اور یہ رہ جائے ٹھیک ہے اب اس کو لدہ کر کے نکھ لیا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے minus common لے لیا minus common لے لیا تو ان کا sign آپس میں change ہوگا صرف اوپر سے common لیا اب limit apply کر دیں اس کے اوپر بھی limit apply ہوگی لعدہ اس کے اوپر بھی apply ہوگی یہ ہم نے ابھی ابھی پروو کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کس کے equal ہے یہ ابھی ابھی جو ہم نے پروو کیا تھا n into equal جب n positive integer ہو جب n جہاں وہ positive integer ہو یہ پر m بھی آپ کے پاس positive integer ہے کیوں کیونکہ میں ایک پروو کیا n negative ہے تو negative ہے یعنی n minus 2 ہوتا ہم اس کو لکھ سکتے minus into 2 2 positive ہے لیکن جب minus آئیں گے تو negative ہوگا m جہاں آپ کے a power a put کر دیں اور یہ ہم نے ابھی کالگریٹ کی یہ کس کے برابر ہے m a power m minus 1 a power 2 m basis same ہے m plus m a power 2 m minus 1 into m minus m یہ 2 m اوپر جا کے minus کا ہو جائے گا جب اوپر جاتے ہیں power اوپر لے کے جاتے تو minus کی ہو جاتی اب ان دونوں کو add کر لیں minus 2 m اور m minus m minus 1 اب ہم نے کیا کہا تھا n is equal to minus m minus m n k equal minus m n k equal اور اس case میں بھی ہمارے پاس limit یہی آگئی ہے جب n ہے وہ negative integer ہوگا تو دونوں کے case میں ہمارے پاس جو limit ہے وہ کس equal آئی ہے اس expression کی جو limit ہے اس expression کی جو limit ہے وہ اس کے خواہ چاہے n positive ہو چاہے n negative ایکسرسائز 1.3 question number 2 کا last part limit x approach is to a x ki power n minus a ki power n over x ki power m minus a ki power m اس سے calculate کر نا ہے denominator اور denominator دونوں کو x minus a سے divide کر یں جب آپ دونوں کو divide کریں گے تو دراصل آپ نے کچھ بھی نہیں کی ہے ٹھیک ہے جی divide numerator and denomirator by x minus a اب limiter پلائی کر دیں اوپر الادہ نیچے الادہ اوپر اور نیچے الادہ اور یہ اب یہ بھی ہم نے limit پروو کی ہے یہ کس کے برابر ہے جو اس کی power ہے n a a power n minus 1 اس کی power m ہے نا اس سارے کی limit کیا ہوگی m یہ ہم نے ابھی ابھی پروو کی ہے پیچھے جو میں نے آپ کو کروائی ہے x کی power یہ کس کے برابر ہوتی n a power n minus جو یہاں پر power ہوتی ابھی یہاں پر power m a power n minus 1 اب یہ power جب اوپر جائے گی تو minus کی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی minus m plus 1 add کر لو basically same powers add ہو جائیں n minus m minus 1 plus 1 0 تو آپ کے پاس یہ limit calculator ہو گئی ہے limit آپ کے پاس calculator ہو گئی ہے